اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے یہ تعویز جس کے لئے کر دوگے وہ چوبیس گھنٹے آپ کی محبت کے نشے میں رہے گا یہ بڑا عجیب و غریب تعویز ہے جو میں آج آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے لئے آپ کر دیں گے وہ چوبیس گھنٹے آپ کی محبت کے نشے میں رہے گا یعنی کہ اس کے دل و دماغ میں صرف آپ ہی آپ ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا یاد رہے یہ تعویز تو بھی کریں جب شادی وغیرہ کرنی ہو خامخواہ کسی کو پریشان کرنے کے لئے بالکل بھی نہ کریں میری طرف سے کسی بھی ویڈیو کی اجازت نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کو پریشان کرنے کی غرض سے کرنے والے تعویزات کی اجازت نہیں ہے میرے تعویزات لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لئے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا رشتہ صحیح اللہ تھا اچانک رشتے میں درار آگئی یا ہزبینڈ وائف ہیں دونوں میں دوریاں ہو گئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کا محبوب آپ سے محبت کرے آپ سے پیار کرے آپ کا ہزبینڈ آپ سے پیار کرے آپ کی وائف آپ سے پیار کرے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے اسی طریقے سے اگر کوئی محبوب ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پسند کرتے ہیں یا پسند کرتے تھے کسی بات سے ناراضگی ہو گئی ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے دوبارہ ان کی دل میں ان کی زندگی میں آپ آ سکتے ہیں تو آئے جان لیتے ہیں یہ وظیفہ کیا ہے کس طریقے سے کیا جائے گا یہ محبت کا نشاہ پیدا کرنے والا وظیفہ ہے کسی کے دل میں بھی محبت کا نشاہ محبت کی آگ بھڑکانے والا وظیفہ ہے تو آئے جانتے ہیں اس وظیفے کو اس تعویز کو اس نقش کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں کس دن کر سکتے ہیں کس کے لیے کر سکتے ہیں اس کے لیے دن کی تو کوئی قائد نہیں ہے کسی بھی دن اس وظیفے کو انجام دیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں تو بہتر ہوگا ورنہ تب بھی یہ تعویز کام کرتا ہے اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو چاشت کے وقت تک ہی اس عمل کو کرنا ہے یعنی کہ صبح سورج نکلنے سے لے کر دس بجے دن تک کا وقت جو چاشت کا وقت کہلاتا ہے اس وقت تک ہی آپ کو یہ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے ہی کر لینا ہے اس کے بعد نہیں کرنا ہے جس دن بھی آپ کریں دس بجے دن سے پہلے پہلے اس تعویز کو کر لیں اس تعویز کو بنانے کا طریقہ بھی بلکل آسان ہے ایک سادھا کاغذ اور ایک پن کی ضرورت پڑے گی بہتر ہے کہ پن جو ہو ریڈ کلر کا پن ہو یا اورنج کلر یا زرد کلر یا زافرانی کلر انہیں میں سے کوئی ایک پن لے لیں اس کے بعد میں یہ نقش یہ تعویز تیار کرنا ہے تعویز بالکل سادھے کاغذ پہ تیار کرنا ہے جس پہ کوئی لکیر یا لکھاوٹ نہ تیار کرنے کا طریقہ کچھ ہی ہو ہے کہ اس طریقے سے آپ کو ایک باکس بنانا ہے جیسے بنا ہویا ہے اسی طریقے سے بنانا اس کے بعد میں میں اس کی چال بتا دیتا ہوں اس چال پہ جواب لکھیں گے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے سب سے بہلا آپ کو لکھنا آٹھ پھر لکھنا ہے نو پھر لکھنا ہے چھے پھر لکھنا ہے ساتھ پھر لکھنا ہے تین یہ تین بنا ہوئے تین شوچے پھر لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے ایک اس کے بعد پھر لکھنا آٹھ پھر لکھنا ہے نو پھر لکھنا ہے چار پھر لکھنا ہے ایک پھر لکھنا ہے تین پھر لکھنا ہے ایک پھر لکھنا ہے سین پھر لکھنا ہے سواد پھر لکھنا ہے ایک پھر لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے دو اس کے بعد پھر لکھنا ہے دو اس طریقے سے آپ نقش تیار کر لیں گے نقش بھر لیں گے جب یہ نقش تیار ہو جائے نقش بھر جائے تو اب نیچے جو ہے یہاں پہ محبوب کا نام مطلوب کا نام لکھا جائے گا یہاں پہ آپ کو لکھنا عالحب جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بلنگایاں لڑکی ہے تو بنتے لکھیں اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھیں پھر آپ لکھیں عالحب پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بین لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اپنی وہاں کا نام لکھیں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھا جا سکتا ہے اردو عربی فارسی بھی ادھر سے لکھا جائے گا ہندی انگریزی یا اور کوئی زبان جو ادھر سے لکھی جاتی ادھر سے لکھی جائے گا اس طریقے سے بھی لکھیں لیکن جس طریقے سے بھی لکھیں محبوب کا نام پہلے لکھا جائے گا جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام پہلے لکھا جائے اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو پتھروں کے بیچ میں دبا دینا ہے کہیں پہ بھی دو پتھر لینے اور اس کے بیچ میں یہ تعویز دبا دینا ہے یہ تعویز جتنا وزنی پتھر سے دبے گا اتنی زیادہ نشا آپ کی محبت کا اس کے سر پہ ہوگا اس کے سر پہ چڑھے گا اتنی زیادہ نشا آپ کی محبت کا اس کے دل پہ حاوی ہوگا اور اس کے بعد کم از کم یہ تابعیس تین دن تک پتھر کے نیچے دبا رہے تین دن بعد چاہے آپ اسے نکال کے پانی میں ڈال دیں یا وہیں پڑھا رہنے دیں یہ اپنا پورا اثر دکھا چکا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتے ہوں گے اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیں نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ